فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَادَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ حضرین اگرامی کتاب التوحید کی شرح کے دروس میں ہم لوگ مسلسل توحید کے متعلق جتنے بھی ابواب امام محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علی نے قائم کیے ہیں سنتے آ رہے ہیں انہیں میں سے ایک نیا باب شرح کی ایک قسم کا دذکرہ کرتے ہوئے امام محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علی نے باب باندہ باب ما جاء فی السحری باب اس موضوع کے متعلق کے شریعت اسلامیہ کی تعلیمات جادو کے متعلق کیا کہتی ہیں تفصیلی گفتگو امام محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علی نے اس باب میں کی ہے کہ جادو کس کو کہا جاتا ہے اس کے متعلق کتاب اور سنت میں کیا دلائل ہمیں اور آپ کو ملتے ہیں اور جادو کے متعلق جو آدمی جادو کراتا ہے اس کے متعلق شریعت میں کیا سزا نافذ کی گئی ہے کہ تمام تفصیلات کا دذکرہ امام محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علی نے کیا ہے اس باب میں داخل ہونے سے پہلے آج کے اس درس میں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے سب سے پہلے جادو کی حقیقت کو واضح کر دوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امام محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علی نے کتاب التوحید میں اس باب کو اس لیے قائم کیا کیونکہ جو آدمی جادو کے ذریعے سے کام لیتا ہے جادو کراتا ہے یا جادو کرواتا ہے یہ اس وقت تک جادو کروا نہیں سکتا کرایا نہیں جا سکتا جب تک کہ شیعاتین کے سامنے کچھ ایسے آمان نہ کر دیے جائیں جو اللہ تباہ و تعالی کے ساتھ حقیقت میں شرک ہوتا ہے یعنی جب تک آدمی جادو گر شرک نہیں کرتا جب تک شیعاتین جادو میں اس کا ساتھ نہیں دیتے ہیں تو اس وجہ سے جادو شرک کی طرف لے جانے والا ایک بہت بڑا راستہ ہے اس وجہ سے امام محمد بن عبدالوحاب رحمتاللہ یعنی نے اس باب کا تذکرہ الگ سے فرمایا ہے جادو کی حقیقت کے متعلق موجودہ دور میں کئی سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہوا کر دی پرانے زمانے میں بھی صحابہ اکرام رضواللہ یعنی اجمعین کے دور کے بعد معتزیلہ کا جب فرقہ وجود میں آیا تو ان لوگوں کا بھی یہ ماننا تھا کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی کوئی تاثیر نہیں اسے کوئی اثر ہونے والا نہیں بلی بس ایک خیالی باتیں ہیں یا پھر خیال میں ایسا کر دیا جاتا ہے اور نہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں پائی جاتی ہے کتاب و سنت کے حکامات پر اگر ہم اور آپ غور کریں تو ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ جادو کی حقیقت ہے جادو جیسا عمل کیا جھاکا ہے اور یہ شریعت اسلامیہ کی نظر میں حرام ہے صرف اس امت میں نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر یہ عمل پایا جاتا ہے اور کئی ساری قومتوں میں یہ فتنہ پایا گیا تو اس لیے موجودہ دور میں بھی معتذلہ کی روش پر چلتے ہوئے کئی سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے ہم اور آپ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارتیں اللہ تعالیٰ نے اسی کا مکلف ہمیں اور آپ کو کیا ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق ہم زندگی گزاریں اور کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے جو دلائل ہمارے پاس ہیں اسی فہم کے ساتھ ہم سمجھیں گے اسی طرح سمجھیں گے جیسے ہمارے اسلاف نے سمجھا ہے جیسے صحابہ نے تابعین نے تبہ تابعین نے سمجھا ہے اسی کے موافق سمجھنا ہی ہماری ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے مرانی مجید میں کئی سارے جگہوں پر کئی سارے مقامات پر جادو کر تذکرہ فرمایا جو سمجھے پڑی آیت کریمہ جادو کے مطالق اللہ تعالیٰ نے نازل کی وہ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَدْلُوا شَيْعَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَان سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں بعض لوگوں نے یعنی ان کی امت کے کچھ لوگوں نے جو شیعاتین تلاوت کیا کرتے ہیں ان کی اتباع کی وَمَا كَفَرَ سُلیمَان سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا شرک نہیں کیا وَلَكِنَ الشَّيْعَطِينَ كَفَرُوا کفر و شرک و شیطانوں نے کیا یعنیمونا الناس السحر شیطانوں نے کفر کیا کیا یہ کیسا ان کا شرک رہا یعنیمونا الناس السحر یہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے وَمَا كَفَرَ سُلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ الْحَارُوتَ وَمَارُوتَ اور اللہ سبع رب و تعالیٰ نے باب النام کے مقام پر دو فرستے حاروت اور ماروت یہ علم سکھا کر بھیجا تھا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِتْعَادِ حَتَّى يَقُولَا حَتَّى يَقُولَا اِنَّمَا نَحْنُ مِتْنَا فَلَا تَقْفُرَ اور یہ اس وقت تک بسی بھی آدمی کو جادو کا علم نہیں سکھایا کرتے تھے جب تک کہ اس سے یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں اس جادو کا سیکھنا تمہارے لیے فتنے میں مبتلا کیا جانے والا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَقْفُرَ فَرِشْتے یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جادو کو سیکھ کر تم کفر مت کیا کرو جادو کو سیکھ کر تم شرک مت کیا کرو فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفْرِعُونَ مِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِ لیکن پھر بھی لوگ شیاتین ان سے ایسی چیزیں سکھا کرتے تھے ایسا علم سکھا کرتے تھے جس کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان تفریغ ڈالی جاتی ہے جدائی ڈالی جاتی ہے وَمَا هُمْ بِغَرْرِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اور یہ شیاتین جو جادو کا علم سیکھا کرتے تھے یہ جادو کا علم بنفس نفیس کسی کو محسان نہیں پہنچاتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو جاتی یعنی جادو کرنے والا جادو کرا تھا جادو جادو کروانے کے بعد بھی یہ علم یہ جادو اس وقت محسان نہیں پہنچائے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت شامل حال نہ ہو جاتی إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعِلَّمُونَ مَا يَضُرُّ رُّمْ وَلَا يَنْفَعُونَ اور یہ شیاتین ایسا علم سیکھنے لگے جو انہیں نفا نہیں پہنچا سکتا تھا صرف اور صرف یہ علم انہیں نصان پہنچاتا تھا وَلَقَدْ عَلِمُونَ مَنِشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ اور انہوں نے ایسا علم سیکھا جس کے سیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کوئی حصانی رکھا ہے وَلَبِنْ سَمَا شَرَوْمِهِ انْفُسَهُمْ اور یہ کتنی ہی بری چیز سیکھ رہے ہیں یعنی اپنے نفسوں کو بیج کر کتنی بری چیز خرید رہے ہیں لَوْقَدْ عَلَمُونَ اگر یہ لوگ جان لیتے وَلَوْا أَنَّهُمْ آمَنُونَ یہ جادو سیکھنے کے بجائے یہ اللہ پر ایمان لاتے وَالتَّقَوُ اللہ کا تقوی اختیار کرتے اللہ کا ڈر اختیار کرتے لَمَثُوبَتُمْ مِنْ لَمَثُوبَتَمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرِ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لئے بہت زیادہ خیر ہوتا بھلائی ہوتی عجر و سواب ہوتا لَوْقَدْ عَلَمُونَ اگر چھے کہ یہ لوگ جان تے تو انس آیتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سراعت کے ساتھ یہ بات بیان فرما دی کہ یہ علم اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو فتلے میں مبتلا کرنی کے لئے اس دنیا میں نازل کیا ہے اور یہ علم جو عالمی سیکھے گا یقیناً وہ آدمی شرک کر رہا ہے کفر کر رہا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جادو کا علم سیکھنے والے اس وقت تک کسی مخلوق کو کسی جاندار کو نحسان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی اجازت نہیں مل جاتی تو مطلب یہ ہوا کہ جادو کا علم سیکھنے کے بعد جو آدمی جادو کرواتا ہے یقیناً اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی وہاں رہی اللہ تعالیٰ کی اجازت وہاں رہی تو ایسی صورت میں جادو کی کچھ نہ کچھ حقیقت دنیا میں پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصروں کا جہاں قرآن میں دذکرہ فرمائے وہاں پر کئی ساری جمعوں پر اللہ تعالیٰ نے جادو کا دذکرہ کا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا قال موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا اتقودنا للحق لما جاءکم اسحر الحاد کہ جب حق بات تمہارے پاس آجاتی ہے تو تم حق بات کو جادو کہتے ہو حضرت موسیٰ کہا کرتے تھے کہ یاد رکھو جادوگر کمی کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو اس حضرت کریمہ سے بھی معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی لوگ جادوگری کے علم کو مانتے تھے اسی میں جب ان کے پاس حق آیا قرآن مجید یا پھر ان کے جیسے جو کتاب اللہ تعالیٰ نے منی دی جو دلائل اللہ تعالیٰ نے انہیں دیئے تھے جو معجیزات اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیئے تھے وہ معجیزات جب لوگوں کے سامنے آئے تو لوگوں نے کہا یہ تو جادو ہے یہ تو جادو نہیں کیونکہ وہ لوگ جادو کو جانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ جادو کی کوئی نہ کوئی حقیقت پائی جاتی ہے اسی لئے حضرت موسیٰ نے کہا کہ مجھے کامیابی مل رہی ہے حقیقت یہ ہے کہ جادو گروں کو کبھی کامیابی نہیں ملتی ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونسی میں اقعا مقام پر فرمایا جب آپ جادو گروں نے اپنا کرشمہ دکھانا شروع کیا اپنے کرتب دکھانے شروع کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو رسول صاحب کی شکل میں ڈال رہے ہوں یہ حقیقت ہارا جادو ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بہدد دور کر دے گا کبھی بھی اللہ تعالیٰ تعالیٰ زمین میں فساد بروا کرنے والوں کے کام کو اچھا نہیں کرتا ہے وہ یہ حق اللہ الحق بھی کلماتی اور اللہ تعالیٰ اپنے کلمات کے ذریعے سے حق کو ثابت کرے گا ولہ کریہ المجرمون اگر سے کہ مجرم اس کو نہ پسند کرتے ہو ایک اور مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ تاہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب جادو گر اپنے کرتب دکھانے لگے انہوں نے کچھ رسیاں سامپوں کی شکل میں ڈالی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دل میں در محسوس ہوا یقینی بات ہے آدمی جو دیکھتا ہے کہ سامنے کوئی چیز آکر پڑھ رہی ہے سامپوں میں تبدیل ہو رہی آدمی کے دل میں خوف محسوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سب چیزیں دیکھ کر حضرت موسیٰ کے دل میں بھی خوف آیا جو تمہارے باہنے ہاں دائنے ہاتھ میں ہیں جو تمہارے سیدھے ہاتھ میں ہیں یعنی لاتھی اس کو ڈالو یہ جنہوں نے جو کچھ جنہوں نے ڈالا ہے اس کو یہ سب کا سب صاف کر دے گا اس کے بعد اللہ نے کہا یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اصل میں جادوگری ہیں اس کے بعد اللہ نے کہا اور کبھی جادوگر کہیں بھی چلا جائے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا ہم نے موسیٰ صلاة والسلام کی جانب وحی کی کہ تمہارا عصا جو تمہاری لاتی ہو اس کو زمین پر ڈال دوں جو کچھ جنہوں نے گڑا ہے جو کچھ جنہوں نے جادوگری نکلائی ہیں یہ سب کا سب ختم ہو جائے گا فَوَقْعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق غالب آگیا اور جو جنہوں نے کیا تھا وہ باطل ہو کر لہ گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا تذکرہ واقعی کا تذکرہ فرمایا ہے تو ان تمام آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو عمل یہ جو معجیزہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے ہر مقام پر اللہ نے فرمایا کہ یہ جادوگری تھی کہ جادوگری حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نظر آئی اس میں جو لوگ وہاں پر موجود تھے اُن کو بھی نظر آیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجیزات دیئے تھے ان معجیزات کے ذریعے سے اس جادو کا خاتمہ بھی کروایا ان کبھوں چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں لوگ جادو اور مان تھے تھے اسی کوئی نہ کوئی حقیقت تھی رہا امت محمدیہ کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق نازل فرمائی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن شَرِّ النَفَّاتَتِ فِي الْعُمَّتِ اور اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں راہ یعنی کھانٹیوں میں پھوک مارنے والی اسے مومن کہا جاتا ہے کہ جادو گریب کے عمل میں زیادہ سے زیادہ عورتیں آگے ہوا کرتی ہیں جو ہانٹیاں لگائی جاتی ہیں جو گرہ لگائی جاتی ہے جادو کے لئے اس نے کچھ نہ کچھ یعنی شرک کے الفاظ یا پھر شیطانوں کو خوش کرنے کے الفاظ پڑھ کر اس پر پھوک ماری جاتی ہے تو اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کے طور پر ہمیں اور آپ کو سکھلائی وَمِن شَرِّ النَفَّاتَتِ فِي الْعُمَّتِ وہ عورتیں جو ان گروہوں میں جو ان گھاٹیوں میں پھوک مارتی ہیں ان سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں امام قرطوی رحمت اللہ جو بڑے ہی مشہور مفسر ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یعنی یہ ایسے جادو گریب آورتوں کا تذکرہ بھی صورت میں کیا گیا ہے جو جادو گریب کے میدان میں جا کر ان گھاٹیوں پر پھوک مارا کرتے تھے امام ابن کسیر رحمت اللہ جو بڑے ہی ماہر مفسر ہیں وہ ہی کہتے ہیں کہ امام مجاہد اور عکرمہ اور حسن اور قطادہ یہ سب کے سب مفسرین ہیں تابعین کے زمانے کے ان سب کا کہنا یعنی اس آیت میں جادو گروں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اس آیت میں جادو گروں سے پناہ مانگی گئی ہے اسی طریقے سے امام ابن جریر اب قبری رحمت اللہ یارینے میں اسی بات کا تذکرہ فرمایا قرآن کی بھی تمام آیتیں اور مفسرین کی اقوال ہمیں اور آپ کو بتلاتے ہیں تو قرآن مجید سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جادو کی کوئی نہ کوئی حقیقت پائی جاتی ہے یہ الگ بات ہے کہ جادو کی کئی ساری قسمیں انشاءاللہ اگلے دروس میں آپ کے سامنے آئے گی باتیں کس میں کئیسی تاثیر ہے کیا کیا ہونا ہے یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے اگلے دروس میں آئیں گے یہ قرآن مجید سے ہم لوگوں نے سمجھا کہ جادو کی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعاویٰ کو تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے سنت کا اگر ہم مطالعہ کریں سبحان اللہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مقدس ذات پر بھی جادو کروایا گیا تھا ہم نے اسے دیکھا یہ ہونی جو حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں یہ جادو کے پر میں بڑے ماہر تھے جہاں گئی بھی یہ لوگ دیکھتے کہ ظاہری چیزوں سے اپنے طاقت کے بلگ ہوئے پر کوئی چیز اپنے قابلوں میں نہیں کی جا رہی ہیں فورا یہ لوگ جادو گری کا سہارا لے تھے اس دور سے لے کر پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک اگری معمول تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے قتل کی کئی ساری کوششیں کئی ساری سازشیں ان لوگوں نے ہر طریقے کی سازشیں جب ناکام ہو رہی آخری لاسہ انہوں نے جادو گری کا بھی اپنایا تھا پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ معنیہ روایت کرتی ہے امام بخاری رحمت اللہ یعنی کی تخرید امام بخاری رحمت اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ معنیہ فرماتی ہے کہ ایک آدمی بنی زرائخ کا ایک آدمی جس کا نام لبیل امدل اعصم تھا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا کیا ہوتا تھا جادو کی وجہ سے حتیہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخیل ایلیہ جادو کا اصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہوا کہ دنیا دی محاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا خیال آتا کہ اللہ کے نبی نے کوئی کام کر دیا حالانکہ اللہ کے نبی وہ کام نہیں کیے ہوتے یعنی دنیا دیمی معاملات میں ہم اور آپ کی کئی ساری ذمہ داریاں ہوتی کئی ساری کام کرنے کی ہوتے اللہ کی نبی کے ذہن میں یہ خیال آتا کہ میں نے کام مکمل کر لیا حالانکہ اللہ کی نبی وہ کام کیے ہی نہیں ہوتے یہ معاملہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا حتی اذا كان دات یوم او لیلہ یہاں تک ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یا پھر ایک رات اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹے ہوئے تھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ کہ تم جانتی ہو کہ میں نے اللہ سے دعا کی یہ جو معاملہ میرے ساتھ Baber مجھے اťکم سمجھ میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں میں تجزے اس معاملے میں اس معاملے سے مجھے نکال دے معاملہ یہ ہوا اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ دو فرشتے خواب میں میرے پاس آئے دو فرشتے خواب میں میرے پاس آئے ایک فرشتہ میرے سر کے پاس بیٹھ گیا دوسرا فرشتہ میرے پیروں کے پاس بیٹھ گیا ان میں سے ایک آدمی نے کہا ما وجعو رجل اس آدمی کی تکلیف کیا ہے اس آدمی کی تکلیف کیا ہے کیا تکلیف ہو رہی ہے فقال دوسرا آدمی نے کہا مطبور یعنی مصرور یہ آدمی جادوں کا شکار ہو گیا اس پر جادوں کر دیا گیا ہے کس نے اس پر جادو کیا ہے دوسرے فرشتے نے جواب کیا یہودیوں میں سے ایک آدمی ہے جادو گری کا بڑا ماہر ہے دوسرے آدمی نے پھر فرشتے نے سوال کیا کس میں جادو کیا گیا تو جواب دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کنگی کیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کنگی کی وجہ سے جو بال جھڑا کرتے تھے ان باریوں میں گرہیں لگا کر جادو کیا گیا ہے پھر فرشتے نے سوال کیا یہ جادو کی چیزیں کہاں ڈالی گئی ہیں فرشتے نے جواب کی دیا فی بکری ذروان ذروان نام کا ایک قواہ ہے جہاں پر یہ چیزیں ڈالی گئی ہیں حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے فَأَتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي نَاسِ مِّنْ اصحابِ فَجَا فَقَالِيَا عِيشَةِ حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بات صحابہ کے ساتھ وہاں پڑ گیا تو دیکھا کہ اس کا پانی یعنی اس کوئی کا پانی بہت ہی زیادہ سرخ ہو گیا ہے اور اس کے جو یہ اس کے اندر جو درخ اٹھے ہوئے ہیں وہ ایسے لگ رہے ہیں گویا کہ وہ شیطان کے سر ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان کرتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں نکالی گئی اس کے بعد اللہ کے نبی نے سورہ فلم اور سورہ ناس پڑھتے ہوئے ان گروہوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا اس حدیث نے سراحت کے ساتھ اس بات کا بیان ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آزمائی سے گزرنا پڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا سبحان اللہ جو لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں وہ اس حدیث کا صراحت کے ساتھ انکار کر دیتے ہیں یہ حدیث ہی جھوٹی ہے یہ حدیث کو مانا ہی نہیں چاہتا یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ آدمی دین کے مسائل کو سمجھنے کے بجائے جب اس کی عقل میں کوئی بار سمجھ میں نہ آئے تو دین کا سرے سے انکار ہی کر دیں یہ ایک دیندار آدمی کی علامت نہیں ہے ہمیں اور آپ کو مکلف کیا گیا ہے کہ کبھی کبھار دین کی باتیں کی دین کی کچھ حکمت ہیں آپ کی عقل کے اوپر سے گزریں گی آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی ہمیں اور آپ کو مکلف کیا گیا ہے کہ بنیانی طور پر جو بات اللہ تعالیٰ نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے اس پر ایمان رکھتے ہوئے چلنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہاں ہو سکتا ہے کہ ہماری عقل کم ہے ہماری عقلوں کی کمی کی وجہ سے یہ بات اب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے جب عقلیں بختی ہو جائے گی جب دین کا عیم آپ زیادہ سے زیادہ حاصل کریں گے اس وقت اس کی حکمتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی اسی لئے بازوں گر اس حدیث کا انکار یہ کہہ کر کر دیا کہ پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر جادو کے ہونے کو ہم لوگ تسلیم کر لیں تو ایسی صورت میں دین کے معاملات میں شک پیدا ہوگا اس وقت دین کی باتیں ایسے اللہ کے نبی نے چاہتا ہے سبحان اللہ تمام اہیمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی کے اوپر جو جادو کا اثر ہوا وہ دین کے مسائل میں نہیں ہوا وہ دین کے مسائل میں نہیں ہوا اللہ کے نبی کے اوپر جادو کا جو اثر ہوا وہ دنیا بھی معاملات میں ہوا اس کے اوپر دین کا کوئی اثر نہیں ہوا اور ایک بات آپ کے سامنے رکھو بڑے پیارے انداز میں امام یوسف رحمت اللہ علیہ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ نے صلی اللہ وسلم کو بھی ایسے لگا یعنی جب جادو گروہ نہیں کچھ رسیاں نکال کر اس کو سامنے شکل میں سامنے ڈالا تو حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ وسلم کو بھی وہ سامنے شکل میں نظر آئے اللہ تعالیٰ نے کہا یخیر علیہ انہاں دس آئے تو تمام لوگوں کو یہ نظر آیا گویا کہ وہ ریک رہے ہیں تو یہاں پر کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ وسلم پر بھی جادو کر دیا گیا اس کی وجہ سے ان کی شریعت پر یہ تمام چیزیں لازم آئیں گی کسی نے یہ بات نہیں کہی کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ وسلم وہاں پر تھے جادوگروں نے جو عمل کیا پورے لوگوں نے اس کو ویسے ہی دیکھا اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ وسلم کی شریعت پر بھی اس کا اثر ہوا ویسے معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے اس کی وجہ سے شریعت کی کسی بھی تعلیم پر اس کا اثر نہیں ہوا ہے یہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کی حفاظت فرمائی ہے دوسری حدیث سے بھی ہمیں اور آپ کو پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو سے اور جادو کے علم سے جادوگروں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو روکا ہے یہ بہت طویل حدیث جو ہمارا آپ بار بار سنتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ساکھ ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو ان میں سے ایک کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا جادو سے بچو اگر جانو کی کوئی حقیقت نہ ہوتی اگر جانو صرف خیالی باتیں ہوتی تو اسی صورت اللہ کے نبی منع کیوں کرتے ہیں اللہ کے نبی کو منع کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اسی طریقہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ایبن عباس وآلہ 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 روایت کرتے ہیں ابن ماجہ اور ابو دعوت رحمہ اللہ کی روایت ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتب سعلم من النجوم سامنے آئیں گی یہ شریعت کی نظر میں مضمون نہیں ہے ستاروں کا علم اس حیثیت سے جاننا کہ ستاروں کو دیکھ کر مستقبل کا پیوچر کا دعویٰ کیا جا سکے ایسا آدمی جو علم ایسا علم جو آدمی حاصل کرتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی علم نجوم کا ستاروں کے علم کا ایک حصہ حاصل کر لیتا ہے گویا اس آدمی نے جادو گری کا ایک حصہ حاصل کر لیا ہے اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا زیادہ ما زیادہ جو آدمی علم نجوم کو جنا زیادہ حاصل کرے گا پیوچر کو بتانے کے لیے گویا وہ جادو گری کا علم اتنا ہی زیادہ حاصل کر رہا ہے تو اس حتیر سے بھی معلوم ہوا کہ جادو ایک علم ہے اس کو لوگ سیکھتے ہیں اس کے ذریعے سے لوگ دوسرے لوگوں کو تقنیم پہنچانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی نے بتلائی اگر یہ علم ہی نہیں ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ معلوم سے ایک روایت آتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئیس منا من تقیر او تقیر علا جو آدمی بل فاری لیتا ہے جس آدمی کے لیے فعل نکالا جاتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے او تکہن او تکہن جو آدمی کہانت نکاحات دیکھ کر جس کا پتہ لگایا جاتا ہے جس کے لیے کہانت کی جاتی ہے یہ دونوں ہم میں سے نہیں ہے او سہر او سہر علا یا پھر کوئی آدمی جادو کرتا ہے یا پھر جس کے لیے جادو کروایا جا رہا ہے یہ بھی ہم میں سے نہیں ہے کبھی کبھر کیا ہوتا ہے آدمی خود سے جادو کروایا ہے یا پھر نہیں کسی آدمی کو مقرر کرتا ہے کہ میرے لیے جادو کراؤ تو ایسی سورج میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں کے دونوں ہم میں سے نہیں ہے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی کسی عراف کے پاس کسی کاہین کے پاس کسی جادو کر کے پاس آتا ہے اور اس کی باتوں کو تشلیم کرتا ہے صحیح مانتا ہے تو اس آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لے کر آیا ہے اس کے ساتھ کفر کیا ہے تو ان حدیث سے بھی ہمیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جادو کری کا ایک علم ہے جس کو لوگ سیرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی کوششیں کی جاتی ہیں اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس سے روکا ہے اور اس سے دور رہنے کی تعلیم دی ہے ہم اور آپ عمومی طور پر شریعت کو اقوال صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سمجھتے ہیں ہماری اور آپ کی عقلیں اتنی زیادہ بڑی نہیں ہیں اتنی زیادہ بہتی نہیں ہیں ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ہم اپنی کوئی عقلوں کے ذریعے سے شریعت کا ہر مسئلہ سمجھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب جو صحابہ تھے وہ جس طریقے سے دین کو سمجھے وہ صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے والے لوگ تھے اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو دین سمجھنا چاہیے اسی لئے میں چند اقوال علماء کے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا امام خطابی رحمت اللہ یالی کہتے ہیں بعض لوگوں نے جادو کا انکار کیا ہے اور اس کی حقیقت کو تسلیم کرنے سے منع کیا ہے اس کا جواب یہ ہے جادو کی حقیقت ہے اس کی حقیقت موجود ہے اس پر بہت ساری امتوں کا اتفاق ہے اس پر بہت ساری امتوں کا اتفاق پایا جاتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت میں فرمایا یہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اسی نے اللہ تعالیٰ نے اس سے پناہ مانے کی تعلیم دی انہ عورتوں سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو گاٹھیوں میں اور گروہوں میں جا کر پھوم آتی ہے اور شریعت اسلامیہ کی تعلیمات پر اگر کوئی آدمی غور کرتا ہے جادوگر کی سزا بھی شریعت نے متعین کی ہے جادوگر کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے اس پر سزا کے طور پر اس کو کیا سزا دینی چاہیے جیسے زینہ کی سزا ہے چوڑی کی سزا ہے اسی طریقے سے جادوگر کی سزا کو بھی شریعت نے متعین کیا ہے ان تمام چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو کی حقیقت ہے اگر جادو کی حقیقت نہ ہوتی اللہ تعالیٰ اس کے علم کا تذکرہ قرآن مجید نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ اس سے پناہ مانے کی تعلیم نہیں دیتا اور شریعت اسلامیہ جادوگر کی سزا متعین نہیں کرتی اسی طریقے سے امام ابن قیم رحمت اللہ تعالی نے اسی آیت سے وَمِن شَرِّ النَّفَاتَتِ فِي الْعُمَّتِ اور حدیثِ عائشہ جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے جادو کے واقعات کا تذکرہ ہے اس سے اسطلع کرتے ہوئے کہتے ہیں عَلَى تَقْبِیرِ الصَّحَمْ یہ دونوں چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جادو کی کوئی نہ کوئی حقیقت پائی جاتی ہے اس کے بعد امام ابن قیم رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں وَأَنَّ لَهُ حَقِيقَةَ اس کی کوئی نہ کوئی حقیقت پائی جاتی ہے تو ان جمع چیزوں سے ہمیں اور آپ کو اس بات کا پتا چلتا ہے قرآن سے ہم نے معلوم کیا حدیث سے معلوم کیا اقوالِ صلی اللہ کی روشنی بھی ہم نے معلوم کیا کہ جادو کی حقیقت ہیں یہ الگ مسائل ہیں کہ جادو کا کب تأثیر کرتا ہے جادو کی الگ الگ اس میں ہیں جیسے جادو کروایا جاتا ہے اس کے حساب سے اس کی الگ اس میں جادو کی تأثیر کے حساب سے اس کی الگ الگ اس میں ہیں یہ تمام چیز ہے اگلے دروس میں آپ کے سامنے آئیں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے جو امت مسلمہ کے لوگ اس فتنے میں مقتلع ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے ہدایت دے اور ہمیں ان جیسے لوگوں سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی شرک کے طرف لے جانے والے ہر راستے سے حفاظت فرمائے جب تک دنیا میں رکھیں ایمان اور اسلام پر قائم رکھیں جو خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمائیم موسیقی